السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنا تو ہر ایک ہی کو ہے اللہ کے پاس ہر ایک ہی کو جانا ہے اور مرنے والے کو عیسال سواب کرنا یہ درست ہے صحیح ہے ثابت ہے اور عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے اور کومن چیز ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زندہ آدمی کو بھی عیسال سواب کیا جا سکتا ہے یعنی ایک آدمی زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے اور آپ اس کو عیسال سواب کریں آپ اس کو قرآن بخشیں آپ اس کو کلمہ بخشیں آپ اس کو قلو اللہ وعات کی تذبیح پڑھ کر بخشیں تو کیا زندہ کو بھی اس طرح کا سواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ عام طور سے ہمارے یہاں یہی تصور ہے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مر گیا بس عیسال سواب اسی کے نام ریجسٹرڈ ہو گیا زندہ کو یہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں اپنی ویڈیو میں اسی کا جواب دے رہے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شامی میں اس مسئلے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے جس طرح مردے کو عیسال سواب کرنا درست ہے جائز ہے صحیح ہے بلکل اسی طرح زندہ کو بھی عیسال سواب کرنا اور اس کو سواب پہنچانا درست ہے جائز ہے اور صحیح ہے لہٰذا اگر آپ چاہیں تو اپنے زندہ جو لوگ ہیں ان کو بھی عیسال سواب کر سکتے ہیں لیکن عام طور سے مردوں کو عیسال سواب کرنے کا جو ٹریڈیشن ہے یا رواج ہے یا طریقہ ہے وہ اس لیے ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے اور یہ بات ہے بھی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ گویا کہ ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ اس کو سواب پہنچایا جائے بنسبت زندہ لوگوں کے کہ وہ زندہ ہیں وہ تو اپنے طور سے بہت سارے عامال کر سکتے ہیں اور اللہ نے انہیں موقع اور وقت دیا ہوا ہے اس لیے زندہ لوگوں کو عیسال سواب پہنچانے کا ذکر عام طور سے نہیں ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے مردوں کی طرح زندہ کو بھی عیسال سواب کیا جا سکتا ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اچھے کمنٹ کریں اور ہم کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کس طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہیں کن موضوعات پر چاہتے ہیں اگر آپ نے اپنے سجیشن ہم کو دیئے اور واقعی ضرورت میں حسوس ہوئی تو انشاءاللہ اس پر اللہ نے چاہا ویڈیو بنائی جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور جڑنے کی کوشش کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ